تیسرا فرض ہمارا سر کا مسا کرنا اس کے حوالے ارشاد فرمائی کہ سر کا مسا کا کہہ طریقہ ہے جتائی سر یہ ہے فرض مقدارم اور سن填 ہے پورے سر کا مسا کرنا تو عام طور پہ ہم مسلمان یہ سر کا مسا کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں وضوع کی اور دیگہ سن Avatar کرتے ہیں تو وہیں پر سر کا مسا کرتے وقت فرض بھی أدا کرتے ہیں اور سنت کے مطابق أدا کرتے ہیں تو پورے سر کا مسا کرنا یہ سن填 ہے سر کس کو کہتا ہے جس حصے پہ بال اگتے ہیں جس کے بال نہ ہو تو وہ کھال اثر سر تو وہی ہے جس پہ بال نہ ہو یہ تو بالوں نے آکے سر کو چھپا دیا تو اب چونکہ یہ شریعت نے حکم نہیں دیا کہ اپنے بالوں کو ہٹاؤ اور سر پہ مسا کرنا ضروری ہے تو شریعت مطارہ نے ان بالوں کو قائم مقام قرار دے دیا سر کے تو چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے تو اگر بالوں کو چوتھائی حصے کو اس نے تر کر لیا تو فرض زدہ ہو گیا اب چوتھائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے ہم چار حصے اگر فرض کریں تو چوتھائی حصے پہ تری پہنچ جاتے ہیں فرض زدہ ہو جائے گا اب آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ہتیلی گیلا کر کے ہتیلی کو وہ اپنے سر پہ یوں پھیڑ لیا اب چاہے سر پہ رکھ رہے آگے رکھے سائٹ میں رکھے بیچ میں رکھے پیچھے رکھے تو چوتھائی حصے کو اگر اس نے تر کر لیا بشرت ہے کہ ہاتھوں پہ تری باقی ہو اور یہ چھوٹ کر سر پہ لگے تو اس طرح یہ چوتھائی سر کا مسہ ہونے سے فرض زدہ ہو گیا اب سنت یہ ہے یعنی جو سر کے مسہ کرنے میں ایک سنت ہے پورے سر کا مسہ کی عادت ہے اب پورے سر کے مسہ کرنے کے دو طریقے کتوب فق کے اندر ملتے ہیں کہ جب مسہ کا وقت آئے تو دونوں ہاتھوں کو تر کر کے یہ تین انگلیاں جو ہیں ان تین انگلیوں کے کناروں کو ملا لیں تین انگلیاں وضاحت بھی فرما دیں یہ جو کونے کی چھونگلیاں ہے اس کے براور والی اور بیچ والی انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی نہیں انگوٹھے کو ہٹا دیں اور شہادت کی انگلی کو ہٹا دیں یہ تین انگلیاں جو آپس میں ان کے کنارے ملا کر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر ان کو رکھیں اور پیچھے اس انداز میں لے کے جائیں کہ یہ تین انگلیوں کی جو کا پیٹ ہے صرف یہ حصہ لگتے لگتے پیچھے تک آئے اور اس طرح ان کو ملانے کی حالت میں پیچھے لے دائیں ہتیلیوں کو اس طرح جدہ رکھیں جب واپسی لانے کا مرحلہ ہو تو اب ہتیلیاں چونکہ اس پر ابھی تری باقی ہے وہ واپسی لاتے ہوئے جو سر کا بکیا حصہ ہے یہاں سے یوں ان کو واپسی لے کر آئیں گے وہ پیشانی تک واپسی لے آئیں اب اس کے بعد انگوٹھے اور شہادت کی انگلی یہ استعمال میں ابھی نہیں آئی تھی تو انگوٹھے سے کان کے بیرونی حصے کا باہر والے حصے کا اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور بعد میں چونگلیا کان کے سرافوں میں ڈالیں گے اور یہ جو پوچھتے ابھی اس پر بھی تری باقی ہے تو اس کو گردن کے اوپر پھیل لیں گے کہ گردن کا مسا کرنا بھی سننا تھے یہ جو گلہ ہے نا بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گردن کا یہ والا حصہ جو گلہ کہلاتا ہے یہ گدی ہے تو مسا گدی پہ کرنا سننا تھے گلے کا سامنے والے حصے پہ مسا کرنا بیدارت ہے اس پہ مسا کرنا منع ہے اچھا یہ پہلا طریقہ تھا سر کے مسا کا اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہ سنت جو ہے سر کے مسے کا دو طریقے ہیں پورے سر کے مسے کے تو ایک طریقہ یہ تھا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے تر کر لیا تر کرنے کے بعد سر کے اپتدائی حصے پر پورا یہ ہاتھ بھی پورا رکھنا ہے یہ ہاتھ بھی پورا رکھنا ہے پورا رکھتے ہوئے ہٹانا نہیں ہے یوں مسلتے مسلتے اس کو پورے پیچھے تک لے جائیں اگر ہٹ گیا تو کوئی مسلہ نہیں ہٹانا مطلب نہیں ہے چونکہ پورے سر پہ ہم نے مسا کرنا ہے تو پورے سر تک اگر ہٹ جائے گا تو وہ اس سے پہ ہاتھ نہیں پھرے گا پورے سر کا مسے کی سننا تعدہ نہیں ہوگی تو یوں کر کے یہ پورا گدھی تک لے جائیں اور اس کے بعد پھر کانوں کا جو مسا کرنے کا بتائے وہ طریقہ ہوگا تو دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اس میں اپنا ہے جا سکتا ہے اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں ان دونوں کے طریقے کوئی الگ نہیں ہیں دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اسلامی بھائی اسلامی بہن وہ اپنا سکتا ہے اسلامی بہنوں کے ترdzہ لگے ہٹیں تو وہ پورے والوں پر جو ہم بالوں پر مسا کریں گے بالوں پر مسے سے مراد یہ ہے کہ اتنے حصے پر مسا کرنا کفایت کرے گا جتنے حصے پر بال اگتے ہیں اگر کسی نے مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی جس کی ظلف ہیں اس نے اپنے سارے بال ادھر کر لیا اسلامی بھینے سمجھ لیا انہوں نے سارے بال ایک طرف کر لیا اب گیلے ہاتھ کر کے ان پر یوں پھیڑ دیا تو یہ سر کا مسا ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ بال سر پر نہیں ہیں یہ بال تو سر کی حد سے نکل گئے جو سر پر بال موجود ہیں اب وہ چاہے آگے والے بال پیچھے لے گئے تو جو سر پر ہیں تو جب سر پر ہیں تو ان پر ہاتھ پھیڑنے کی ویسے وہ سر پر مسا کلائے گا لیکن اگر سارے بال آگے لے آیا کوئی کہ یہ بال سر پر تو ہوتے ہیں باز کرتے بھی ہیں یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں اور بالوں کے اوپر آتا ہوتا ہے سر پر شاید نہ لگتا ہو تو سر اس تانداز میں کرنا ہے کہ ہمارا ہاتھ سر کو محسوس کرتا ہوت جائے تو جو بال سر کے حدود میں ہیں ان پر اگر ہم نے ہاتھ پھیڑا ہے تو مسا کلائے گا جو بال لٹک رہے ہیں ظلفوں کی صورت میں یا چھٹیا کی صورت میں ان کو چاہے دھو بھی لیں تو مسا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو تر کر کے مسا کیا جائے گا پہلے ہی ہم نے چیرہ دھویا ہاتھ دھویا ہاتھ تو تر ہوتے ہیں کیا وہی کافی ہے یا الگ سے دوبارہ سے نیا پانی لیں گے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں پر جو تری ہے اس تری کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی اب الگ سے پانی لینے کی حاجت نہیں ہے باہر اسلام بھی کیا کرتے ہیں نل کھولتے ہیں بقاعدہ مسے کے لئے پانی لیا نل بند کیا اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے یہ مستعمال ہو گیا پھر اس پر پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ مسا کریں گے تو یہ یعنی کیا ہے یہ جیسے عام طور پر ہم نے ہاتھ دھو لیے ہاتھ دھوتے وقت ہمارے ہاتھوں پر جو تری ہے اس کو بقاعدہ یوز کر سکتے ہیں مسا میں اب ہم نے نل بند کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہم مسا کر رہے ہوں گے اس دوران جو پانی جا رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو اس اسراف سے بچنا ہے نل بند کرنا ہے لیکن نل بند کرنے کی صورت میں جو ہاتھوں کی تری تھی وہ ختم نہیں ہوتی یعنی وہ باقی رہتی ہے وہ باقی رہی یہ کہتے ہیں نا پانی ہاتھ مستعمال ہو گیا ہاتھ مستعمال اس وقت مطلب یہ تری اس وقت ناکارہ ہوگی جب ہمارے ہاتھ سے وہ خوش تری ختم ہو کے ہاتھ کی انگلیاں خوشک ہو جائیں تو جو نل بند کرنے کی صورت میں وہ تری ہمارے ہاتھ سے ختم نہیں ہوتی اگر بل فرق ختم ہو بھی جائے تو بعد والی تری دوبارہ اس انگلی کے حصے کو تر کر دے گی تو دوبارہ ہیوں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی منع بھی نہیں ہے یہ جو وضو کا جو تیسرا فرض ہے یہ مسا کرنا ہے بل فرق کسی نے مسا کرنے کے بجائے سر دھو لیا نہا رہا ہے یا ویسے اس کے پانی آگیا تو کیا وضو ہو جائے گا اس کا بھی مسا کرنا یہ ہے فرض اور دھونا یہ مسے سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سر گیلا ہو جائے گا صرف تری پہنچانا جب فرض تھا تو پورا پورا جو نہا لیں پورا پورا سر پہ پانی ڈال دیں تو یہ تو بدرجہ ہولا یہ فرض آدھا ہو گیا یعنی زیادہ ہو جائے گا یہ تو فرض آدھا ہونا یعنی تر کرنا تھا اب اس نے دھو لیا تو فرض آدھا ہو گیا دھونے میں مسا کرنا پایا جاتا ہے تو اس لیے مسا بھی ہو جائے گا فرض آدھا ہو جائے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ